بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ویلکم کرتا ہوں آپ سکو میت وی بین چینل پر آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے FSC کر لی ہے چاہے میڈیکل کیا ہے چاہے انجننگ کیا ہے یا کوئی بھی آئی کام کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ میت وی بین پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں یہاں پہ آپ کے لیے تھرڈ یئر فورتھ یئر کی میت فیزیکس بھی ہوگی ساتھ اور آپ کے لیے یہاں پہ ٹپس ہوں گے گیس پیپر ہوں گے how to take an exam different exam آپ دیتے ہیں ان کے لیے آپ کے یہاں پہ ٹپس بھی ملیں گے تو بات کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے FSC کو چوز کیا تھا اور FSC کمپلیٹ کر لی اب وہ سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پری انجنئنگ کیا انجنئر بننے کے لیے پری میڈیکل کیا ڈاکٹر بننے کے لیے اور کچھ لوگوں نے آئے کام کیا وہ آگے بی کام کریں گے یا بی بی اے کریں گے میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں جنہوں نے FSC کی پری انجنئنگ میں ان کا میرر بن گیا وہ انجنئنگ میں چل گئے جنہوں نے پری میڈیکل کیا ان کا میرر بن گیا اور وہ پری میڈیکل یعنی کہ انہوں نے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا اب بات کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے ایڈمیشن تو لیا لیکن ان کو اچھی گائیڈنس نہیں تھی وہ اچھے مارکس نہیں لے سکے ٹھیک ہے تو اب وہ فرسٹریٹڈ ہیں میوس ہیں کہ ہم کیا کریں آپ کے لیے کوئی بھی راستہ بند نہیں ہوا انجنئنگ نہیں بنے تو آپ کے لیے پھر بھی بہت سے راستے اوپن ہیں اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں پہلے ہم شاڑلی بات کرتے ہیں پری میڈیکل اگر پری میڈیکل میں آپ نے ایم بی بی ایس نہیں کر پائے تو آپ ایسے کریں بی فارم میں لے لیں ڈی فارم میں لے لیں ایڈمیشن ٹھیک ہے بی ایس آپ بائیالوجی میں لے لیں بارٹنی کر لیں ٹھیک ہے پروفیسر بن جائیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایف ایسی انجنئنگ اب اس میں بہت سے فیلڈ ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ بی ایس میٹ کر سکتے ہیں پروفیسر بن سکتے ہیں میٹ کے بی ایس فیزیکس کر سکتے ہیں بی ایس کیمسٹری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ بی بی اے کر سکتے ہیں بی کوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی کام والد بی کام کر سکتا ہے لیکن ایف ایسی والا بھی کر سکتا ہے اس طرح سے آپ اپنے کیریئر کو گروہ کر سکتے ہیں اب وہ سٹوڈنٹ جن کے مارکس کم ہوتے ہیں ایک اور ہوتا ہے آپشن کہ وہ ایمپروف کرتے ہیں improve کرنا بھی بہت اچھی بات ہے لیکن improve تب ہی کرنا چاہیے جب آپ کو believe ہو کہ آپ اپنا merit بنا سکتے ہیں آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے marks improve کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے marks improve نہیں کر سکتے تو میں آپ کو waste of time ہوگا آپ کا one year loss ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک سال وہاں پہ لگائیں آپ next study کو choose کریں اگر آپ اپنے آپ کو improve کر سکتے ہیں improve کرنے کے ساتھ marks اچھ لے سکتے ہیں then آپ کو improve کر لینا چاہیے تاکہ آپ کو زندگی میں پشتاوہ نہ ہو کہ یار میں improve کر لیتا تو میرا merit بن جاتا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو اس لیے میں نے بنائی کہ بہت سے student ایسے ہیں جن کو بہت سے frustration ہے مایوس ہے کہ یار engineering کرنی تھی merit نہیں بن پایا تو کیا کریں آپ کے لیے بہت سے fields ہیں آپ اس کو choose کر سکتے ہیں اس کے علاوے بھی بہت سے fields ہیں آپ prospectus لیں university کا ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پہ بہت سے option ملیں گے آپ کے لیے way of learning کھلیں گے تو آپ easily کر سکتے ہیں مایوس ہونا کامیابی نہیں ہے مایوس ہونا کیا اس کا نام ہے حل نہیں ہے کسی بھی problem کا آپ اپنے آپ کو explore کریں try کریں جائیں friends سے ملیں counting لیں تو آپ کے لیے بہت سے راستے کھل جائیں گے اور یہ ایک بہت ہی crucial stage ہے یہاں پہ آپ کا career build ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی life میں کیا کرنا ہے بہت سے ملیں گے